صرف دو انڈوں کی زردیوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ ڈبے بھر بھر کر سپر بسکٹ بنائیں کوئی بھی کھانے کے بعد یقین ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے انہیں گھر پر اتنے آسان طریقے سے بنایا ہے روٹی بنانے والے طووں کا استعمال کریں دیکھچیوں کا پتیلوں کا استعمال کریں نہ اس کے لیے اوون چاہیے نہ ہمیں اس کے لیے الیکٹرک کوئی مشین چاہیے ہماری بات مانیں گے انشاءاللہ آپ ہی کا فائدہ ہے دل خوش ہو جائے گا اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے کھانے جب یہ سپر بسکٹ تھر پر تیار کریں گے یقین مانیں آپ بھی یقین نہیں کر پائیں گے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیے اتنے بہترین رزلٹ ہے سب سے پہلے ہم نے ڈالڈا کی لے لیا ہے جیسے پیکٹس میں ڈبو بغیرہ میں بزار سے آتا ہے ویسے ہی آپ نے لے لینا ہے ون تھرڈ کپ اس بسکٹ کے لیے ہمیں گھی چاہیے ہوگا جتنے بسکٹ ہم بنا کر تیار کریں مرشاللہ تھال بھر کر تیار ہوں گے تو صرف ہمیں اتنا سا گھی چاہیے اگر گھر کے ٹی کپ سے ناپ کر لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ نے ون تھرڈ کپ لینا ہے اس طرح کے میجنگ کپ اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو اگر ٹیبلی سپون سے دیکھیں گے تو یہ آٹھ کھانے کے چمچ گھی بنتا ہے تو آٹھ کھانے کے چمچ اس طرح کا آپ نے گھی لے لینا ہے لیکن یہ سٹیپ آپ نے ضرور کرنا ہے اس سے سپر بسکٹ بہت زبردست بنیں گے گھی کو کسی سٹیل کی پیالے میں ڈال کر آپ نے رکھ دینا ہے دیف ویزر میں جہاں پر برک وغیرہ جمعاتے ہیں وہاں پر ہم نے رکھ دیا تھا اسے تقریباً 20 سے 25 منٹ رکھیں گے تو گھی اس طرح سے جم جائے گا تو ہمیں اس طرح سے پہلے گھی کو جمع لینا ہے اس کے بعد اس کا استعمال کریں گے تو دیکھئے انشاءاللہ تعالی اتنے بہترین بننے والے یہ بسکٹ بلکل ویسا ہی آپ کو ریزرٹ ملے گا جیسے برینڈڈ بسکٹ آپ خرید کر کھاتے ہیں بلکل ویسا آدھا کپ یہاں پر ہم نے چینی پاورڈر لے لیا چینی کا آپ نے بہت باریک سا پاورڈر بنانا ہے اور یہ تقریباً 60 گرام چینی کا پاورڈر ہے جو اس ریسپی میں ہم استعمال کریں گھر کے ٹی کپ سے آپ ماپیں گی تو آدھا کپ لے لیجئے گا اس سے ایک کھانے کا چمچ زیادہ جائے گا آدھا کپ آپ نے لے لینا ہے ایک کھانے کا چمچ اور ایکسٹر ڈال لیجئے گا تو یہ تقریباً 60 گرام کے قریب ہو جائے گا اچھی طرح سے یہاں پر آپ نے کانٹے والا چمچ لے لینا ہے سب سے زیادہ اچھی اور بہترین اس کو مکس کرنے کے لیے کانٹے والا چمچ ہے اگر آپ کے پاس ہینڈ ویسک ہے تو اس سے بھی زیادہ یہ بہترین ہے کہ آپ کانٹے والا چمچ لے کر آپ نے تقریباً 12 سے 15 منٹ کوب اچھی طرح اس پر محنت کرنی ہے اتنی اچھی طرح سے یہ تھوڑا سا پلپی سا ہو جائے گا بسکٹ کا ریزلٹ اتنا بہترین آئے گا یہ صرف ہم بہترین ریزلٹ کے لیے اتنی سی محنت کریں گے تو 10-12 منٹ آپ نے اس کے اوپر محنت ضرور کرنی ہے اس طرح سے ہم نے 10-12 منٹ تک جب کانٹے والے چمچ سے اچھی دنا چینی پاودر کو اور گھی کو مکس کیا ہے دیکھیں کتنا پلپی سا ہو گیا ہے اس کے بعد اگلی چیز اس میں ڈالیں گے ہم یہاں پر انڈوں کی زردی تو آپ نے دو انڈوں کی زردی لے لینی ہے یہاں پر صرف زردی کا استعمال کرنا ہے دو انڈوں کی زردی جائے گی اس ریسپی میں سفیدی نہیں جائے گی کوشش کیجئے گا سفیدی اس میں زرہ بھی نہ جائے کیونکہ ہم سپر بسکٹ بنا رہے ہیں ایک ٹی سپون اس میں ہم نے سب زلائچی کا پاودر کا استعمال کیا سب زلائچی کا پاودر ہم نے خوشبو کے لئے استعمال کیا ایک سپر بسکٹ وہ بھی ہوتا ہے جس میں سب زلائچی کی خوشبو آتی ہے تو ہم وہی والے ریار کر رہے ہیں یہ بہت ہی کمال کی خوشبو بھی آتی ہے اور انڈوں کی سمیل بھی نہیں آئے گی اب ہم نے اس میں ٹو ڈرابز ڈال دیا ہیں یہاں پر لیمن پوٹ کلر کے اس سے کیا ہوگا کلر بھی ویسا ہی آئے گا جیسے ہم برینڈڈ بسکٹ لے کر آتے ہیں سپر بسکٹ کا جو کلر ہوتا ہے ویسے بسکٹ بنیں گے انشاءاللہ تو ان ساری چیزوں کو دوبارہ سے ہم نے پانچ سے چھ منٹ تک پھر سے ہم نے اچھی طرح سے مکس کیا ہے دیکھیں یہ اور تھوڑا سا فلفیسہ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے ایک چھنی لے لینی ہے اور یہاں پر ہم نے اس میں ڈالنا ہے میدہ تو میدے کا استعمال اس ریسپی میں دو سو گرام ہو جائے گا دو سو گرام میدے کا استعمال کرتے ہوئے ہم یہ بسکٹ بنائیں گے تو اس کا ڈو پرپیکٹ بنے گا باقی چیزیں جتنی بھی ہم نے استعمال کی ہیں دو سو گرام آپ نے میدہ لینا ہے میدے کو آپ نے چھان کر استعمال کرنا ہے گھر کے ٹی کپ سے پیارے بہنیں ناپ کر دو کپ لے لیجئے گا تو یہاں پر ایک ٹی سپون اس میں ہم نے بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے ڈیر کپ میدہ پہلے ہم نے استعمال کر لیا اس ریسپی میں بسکٹ میں بیکنگ پاورڈر کا ہی استعمال ہوگا بیکنگ سوڈا نہیں جائے گا تو آپ نے صرف بیکنگ پاورڈر کا استعمال کرنا ہے وہ بھی صرف چھوٹا ٹی سپون تو یہاں پر باقی کا جو آدھا کپ میدہ ہم نے رکھ لیا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کا ڈو بنا دیں گے اس طرح سے پہلے ہم نے کانٹے والے چمچ سے اسے مکس کر لیا اب یہاں پر یہ اچھی طرح مکس نہیں ہوگا تو ہمیں ہاتھ سے اسے مکس کرنا ہوگا تک کہ ہمیں اندازہ ہو جائے یہ پتلہ تو نہیں ہے تو اس جگہ پر اگر آپ کو ڈو یہ پتلہ لگے تو آپ اس میں ایک سے ڈیر چمچ میدہ ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں اگر آپ کو یہ سخت لگے تو اس میں آپ ایک کھانے کا چمچ ہلکہ سا یعنی کہ بلکل سادہ نل کا سافت طرح پانی ڈال سکتے ہیں صرف ایک کھانے کا چمچ اس سے زیادہ نہیں باقی اس میں آپ نے گھی یا دودھ بغیرہ کا استعمال نہیں کرنا پانی کا کر سکتے ہیں وہ بھی صرف ایک کھانے کا چمچ باقی جتنی چیزیں ہم نے استعمال کی ہے جو مقدار ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے حساب سے یہ ڈو بلکل پرپیکٹ بنے گا ڈسکرپشن بوکس میں بھی ہم نے سب لکھ دیا ہے تاکہ آپ جب ریسپی بنائیں تو آپ کے پیسے ضائع نہ ہو ریسپی زبردست بنے اور یہاں پر ڈو بن کر جیسے ہی دیار ہو جائے گا تو ہم اس میں سے سپر بسکٹس بنا لیتے ہیں بسکٹس کو شیپ دینا بہت آسان ہے سب سے پہلے آپ نے ایک بول بنانا ہے اور یہاں پر ہم نے چھوٹا ٹی سپون لیا ہے ٹی سپون کے حساب سے بسکٹس بنا رہے ہم تاکہ سب سائز میں ایک جتنے بنے بولز بنانے کے بعد آپ نے ایک ٹکی بنا لینا ہے اور چھوٹی کی مدد سے چاروں طرف سے اس کی سائیڈیں نکال کر آپ نے اسے سپر بسکٹس جیسا ڈیزائن دے دینا ہے بہت سمپل طریقے سے آپ یہ دھیروں بسکٹس بنا کر ماشاءاللہ سے ایک مہینہ بھی رکھیں گے ان کا کرسپی بننی جاتا بہت زیادہ کرسپی رہتے ہیں اور ریزرٹ دیکھ کر تو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ وہ والے بسکٹس ہیں جب آپ چائے میڈی بھو کرینے کھائیں گے تو اتنی جلدی یہ سوفٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں گے آپ کا دل واقعی خوش ہوگا بہت ہی بہترین بنتے ہیں بچوں کو بھی بہت پسند آئیں گے اور بہت سستے میں دھیروں بسکٹس بن کر تیار ہو جاتے ہیں جیسی سپر بسکٹس کی شیپ ہوتی ہے بلکل ویسی ہی بن کر یہ تیار ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہم نے بنائے ہیں لیکن یہ بیک ہونے کے بعد اپنی سائز سے کافی بڑے ہو جائیں گے یہاں پر جتنے دیار ہوئے ہیں فیلال انہیں بیک کر لیتے ہیں ان کے اوپر کچھ بھی نہیں لگا بیک کرنے کے لیے آپ نے پتیلے کا اور طبی کا استعمال کر لینا سمپل گھر پر جو دیکچی پتیلہ ہے ان کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ان کے حساب سے آپ نے ٹری لینی ہے بیکنگ ٹری ہم نے سٹیل کی استعمال کی ہے اس میں ہم نے تھوڑے سا آئل سے گریز کر کے خوشک میدہ ڈسٹ کر لیا تھا بٹر پیپر کی ضرورت نہیں پڑتی فلیم آپ نے میڈیم لو رکھنا ہے میڈیم لو فلیم پر آپ بیک کریں گے دس منٹ پہلے آپ نے پہلے پری ہیٹ کر لینا ہے میڈیم لو فلیم پر آپ بیک کر دیجئے گا تقریباً چالیس منٹ کا ٹائم لگے گا یہ دیکھیں اتنا فلیم رکھنا ہے بیک کرتے وقت آپ نے یہ اتنا ویڈیو میں ہم دکھا رہے ہیں چالیس منٹ کا ٹائم لگے گا بڑا سا پتیلہ ہم نے تبوے پر ڈھگتی ہے تاکہ اس کی جو ہیٹ ہے وہ کہیں سے بھی نکلے نہ چالیس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے تو بسکٹ ماشاءاللہ بن کر تیار ہو چکے ہوں گے زیادہ ان کے اوپر کلر نہیں آتا کیونکہ ہم نے اس میں پوٹ کلر کا استعمال کیا ہے بہت بہترین تیار ہوتے ہیں بہت زیادہ کرسپی اور ماشاءاللہ سے جب انہیں آپ چیک کریں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ واقعی یہ کرسپی سے بن کر تیار ہوئے ہیں اتنی زیادہ سوپٹ ہوتے ہیں چھونے سے بھی یہ ٹوٹنے والے بہت بہترین درزلٹیں بسکٹ کا ڈھیل بن کر تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں تھوڑی سے میدے کے ساتھ صرف دو انڈوں کی زردی کے ساتھ اور کتنے ماشاءاللہ سے کیوٹ لگ رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہیں یہ کھانے میں اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا جب یہ اچھی طرح تھنڈے ہو جاتے ہیں تو اور زیادہ کرسپی ہو جاتے ہیں ریزلٹ تو آپ نے دیکھی لیا ماشاءاللہ سے امید کرتی ہوں جب آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں گے تو آپ کو بہت پسند آئیں گے اور آپ کا واقعی میں دل خوش ہو جائے گا جب ہم کسی چیز پر محنت کرتے ہیں پیسے خرچ کرتے ہیں اس طرح سے ڈھیرو بسکٹس بنا کر آپ اپنے بچوں کے لئے گھر پر رکھیں سٹور کر سکتے ہیں سٹور کرنے کے لئے کسی بھی ایسی پلاسٹک کی یا ششے کی برنی کا آپ استعمال کریں جس کا ڈھکن اچھا سے ٹائٹ ہو جائے تو یہ کرسپی رہتے ہیں ان میں نمی نہیں آتی تو بس امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگی ایک پیارا کمنٹس کیجئے گا لائک کیجئے گا ساڑھے چینل اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ